موسیقی موسیقی اولاد رزق احلاق سارا کچھ اور سارا کنبا پہ پنجابین کو سارا ٹبر اس نیک مشن پہ آپ لگ گئے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے بتائیے کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے انسپائر بھی نہیں موٹیویٹ کیا ہے اور پھر آپ کے اندر ایک دل جو ہے اس نے تھٹنا شروع کیا کہ عصیم چھٹ دنیا عارضی ہے اپنے بچیاں سمیت دیکھم سوا سمیت اس کام پہ نکل کرو جیساں ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں تو یہ چیز کی جا سکتی ہے میرے سوائے ریگویسٹ کتون سا لوگ تھا کہ دنیا تک یہ پیغام چاہے آئیں ہمارے ساتھ ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اسی محمود برد میرا نام ہے میں پریزیڈنٹ ہوں پاکسان میں ایک سروسمنٹ اپام پروسس آدمی ایوی 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 شہور کا جو کمیان صاحب انہیں بلکب ست سی بات کی کہ اپنے سب کو چھوٹے اس سب کیسے آئے بسیقلی تو اس کا ایک جیسا جواب صرف صرف یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے صرف اللہ کے رضا کے لیے کچھ بھی جو فلائی کام ہمارے سے ہو سکتا ہے کسی بھی لیول پہ کسی بھی دیکھنے سے جسے اللہ ہمار سے ہمار سے پوچھ ہو جائے ہم اس سلسلے میں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو ہم اس کے درد جو ہے اس میں ہم نے پاٹسپیشن ہم ہر ایک کو اپنا آف کرتا رہے ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ ہم ملکے چل رہے ہیں جس میں ایک جو آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں یہ فید کیمپ لگایا ہے یہ جو بچے ہیں اور یہ لوگ جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں کیونکہ اس میں جب کوئی ایک بندہ بھی یعنی معاشرہ ان کو ہیٹ کرکا ہے نفذ تو ہیٹ ہی ہو رہا ہے لیکن معاشرہ کیا گھر بھالی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اگر ایک آپ آتے ہیں اگر ایک بندہ کسی کی فیملی تک کی بندہ دردے دکھٹڈ ہو جاتا ہے وہ پورا خاندل دباؤ ہے درست اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم جاتے ہیں ہمارے مہارشے میں پہنچ گلہ جگہ پہنچ گلہ ہمیں لوگ میتے ہیں پڑے بڑے اچھی خیمریز کے لگوں ہیں بڑے بڑے جی بڑے بڑے جی بڑے دردن والے لوگ اور پڑے بڑے اچھے آئیس نشاہ ہیں بڑے نشاہ ہیں بڑے نشاہ ہیں جی 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 جو ہو سکتا ہے ہم دوئے چیز کریں آپ نے شییر دارے ہم دوئے دارے ہم دوئے دارے اپنا جو ہے اپنا حصہ ڈائے میں صرف یہاں میں ایک دزارش کروں گا محلہ بات میں مکتا ہے جی صرف میں بسکل نے دیکھا جائے تو اس میں جب تک ہم گورممنٹ کا میں کام جائے کہ وہ گورممنٹ اس کے اوقر سٹر ایکشن لے گی جب تک ہم کوئی باف ہی نہیں بلکل جب تک اس پر سٹرن ایکشن ہوگا ہمارے ساری ایفرس سیرو ہو جائے گی سر سیرو ہو جائے گی دیفنیٹلی لیکن ہمارا اس میں یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہمارے بس میں چیز ہیں وہ ہم کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اللہ نے حضرت اس میں اپنی جگہ پر اور اس میں آپ جیسے بندے ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ کیلئے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو کافر کیا کہ آپ نے بھی ماشاء اللہ سارا کنبا جہاد پہ لگا دیا سویشن پہ بیغم صاحب آگئے بچے آگئے ماشاء اللہ گوڑ پیس شیو میرے صاحب بیش صاحب شارٹ سا کیونکہ یہ بڑا پریسٹیجس ایریا آپ نے اس مشن کے لیے دیا آج یہاں سیمینار ہو رہا ہے اور دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بتا بیش صاحب یہ جہاد ہو رہا ہے مشن چلے گا انشاءاللہ دور ٹو دور جائیں گے اکلیوں میں جائیں گے سارا کچھ ہوگا یہ باتیں نہیں یہ عمل ہوگا انشاءاللہ یہی حصہ اور آپ نے سارا کچھ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے کہ آؤ میرے کنو شروع کرو یہ میری بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا گھر حاضر ہے آج کو دکان پہ جو کے سامنے تھڑا ہے وہ کو نہیں دیتا ہے وہ بھی قدرے سویرے ناشتہ لارو لاکھ روپے کمال آگئے ہیں یہ ہرکا سا میں بات میں آپ کے بچوں سے بات کروں گا اور یہ ڈیمر کے جو آج ہوسٹ ہے اس بڑے مشن کا ہوسٹ ہے ڈیمر کے اوپر ایک میرڈ کی روشنی ڈال دے بسیقلی ڈیمر جو ہے یہ ایک اس کے بارے میں تو بات ہوگی ہرکا سا شورٹ یہ جو اس نے وینیو دیا رہا ہے یہ بسیقلی تو یہ جو ڈیمر جو ہے یہ بسیقلی ایک کو ورکنگ سٹوڈیو ہے جو بسیقلی لگوں کے لیے ایسے بنایا گیا ہے تاکہ جو زیادہ فون نہیں کر سکتے تو فیسلیٹیٹ ڈال ناروال پیپل تو ناروال لوگوں کے ٹیئے بتاکہ وہ اپنا آئیں اور اپنا کاروبار جویاں وہ سیقلی سے کرتے ہیں یعنی جو پی سیڈیٹ کرتے ہیں ان کو یہاں پر دیمرز پر تاکہ وہ سیڈیٹیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آکے بہت کم نامینل سے چیزوں میں اور سیڈیٹی سمجھو کرتے ہیں یہ جناب پر میڈر وصیم صاحب تھے اور باقی گفتگو تو زبادست جو بھی انہوں نے سارا کچھ ہی اللہ کے بعد اس مشن میں لگا دیا میں بہت ممون ہوں جناب میجر رسیم محمود بڑھ صاحب کا نننسا وقفا اور ہم یوں لوڈیں دیکھیں ہم آپ کو اس نیک مشن میں اور میں تو اس کو مشن میں اس کو جہاد کہوں گا شکریہ 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 آم فورسس کا جو یہ ایک سوسائٹی ہے جس کے پریزیڈنٹ میجر وصیم صاحب ہیں اور کرنل صاحب جن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم ڈی ایچ اے میں یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی کلاؤگیشن سے ہمیں یہ موقع ملا اور ہم نے جیسے ہم جہور ٹاؤن مارڈل ٹاؤن میں اپنے ریہیبیٹیشن سنٹر انڈور بیس اور ڈے کر سروس چلا رہے ہیں وہاں سے ہمیں یہ ایک موقع ملا کہ ہم ڈی ایچ اے میں بھی یہ سروس کا آج آغاز کیا ہے تو جتنے بھی اس میں کلاؤگریٹو ہیں میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس گریڈ کارڈ میں شامل ہونے پر دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور ہوں اس پروگرام کی جو چیر پرسن ہے میسیز وسیم میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کاوش اور ان کی ڈیووشن اور ان کی لگن سے یہ پروگرام آج کا پایا تکمیل ہو سکا اور ہم نے یہ سروس کا آغاز کیا ایسے سپیشل بچوں کے لیے اور ڈیزم بچوں کے لیے سپیشل لیڈ بچوں کے لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی نوجوان یوت ٹیم جو لوگ ہیں ہماری خصوصی یونیورسٹی کے طلبہ طلبات اور ہماری یوت جو اتباہی کی جانب جاری ہے جو ڈرگز اور منشاعت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دی ہے اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی ٹریکمنٹ کے لیے گلوبل ریہیب سینٹر جو ہماری سوسائٹی میں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کا علاج اور بحالی کے لیے یہ سارا اتمام کیا گیا اور آج الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک گریٹ انشیٹیو ہے سوسائٹی میں ان دونوں چیزوں کو جو سپیشل لیڈ بچے ہوتے ہیں اورٹیزم بچے ہوتے ہیں اور جو ڈرگ ریڈیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو ابھی ہماری سوسائٹی میں ایک سٹیگما سمجھا جاتا ہے اور لوگ شوہ بھی نہیں کرتے لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ایک مرض ہے ایک بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا ایک سینٹیفٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے جس کی سروس ہم پچھلے کئی سالوں سے پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کنسلٹنٹ، سکیٹرسٹ، نیرولوجسٹ، سیکولوجسٹ، نیوٹریشنسٹ اور بیہیوئر تھراؤپسٹ جو انٹرنیشنل لیول کی ٹیم ہے ہمارے سینٹر میں وہ کام کرتی ہے اور ایسے بچوں کی ریہیبلیٹیشن، ان کی سپیچ لینگویج، ان کے بیہیوئر مینجمنٹ اور ان کی ادر جتنی میں ڈیومین ہیں، اکوپیشنل تھراؤپی ہے ان کی نرب کے ایشیوز ہوتے ہیں وہ سب ان کی جو ڈیومینٹل چیزیں ڈیومینٹ نہیں ہو چکی ہوتی ان کو ہم ڈیومینٹ کرتے ہیں اور میں اپنی ٹیم کا، اپنے بورڈ ڈریٹر کا بھی انتہائی مشغور ہوں جو ایک ڈیومینٹیشن سے ہماری پروفیشنل ٹیم، اپنی سروسز انجام دے رہی ہے اور اس سے سوسائٹی میں ہم کتنے سینکڑوں بچوں کو اب تک پچھلے تیہی سالوں میں یہ سروس پروائیڈ کر چکے ہیں اور وہ بچے الحمدللہ اپنی لائف میں واپس آ چکے ہیں اور وہ اس سوسائٹی کے ایک مفید شہری بن چکے ہیں اسی طرح اگر ڈیومینٹر کی بات کریں تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری سوسائٹی میں خصوصاً پوشیریا میں اور جو یونیوریسٹی کے طلبہ طلبات ہیں ان میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک انتہائی الارمنگ سیچویشن ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ہماری پاکستان کی سوسائٹی میں نشد جیسے مجز میں مبتلا ہے اور وہ ایک کروڑ لوگ کا مطلب ہے کہ ایک کروڑ خان کا جو اس انتہائی جو ایسی بیماری ہے اس میں سفر کر رہے ہیں اور ان کی ریہیپلیٹیشن ان کی بحالی اور ان کو مفید شہری بنانے کا یہ بہت بڑا کام ہے اور اس میں جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ڈرگ کی روک تھام کے لیے مصروف عمل ہے جس میں انٹی نارکوٹیکس فورس پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدد جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں گلوبر ریہیپ سنٹر اور اس کی ٹیم بھی اس میں پریونشن اویرنس کے لیے بھی کام کر رہی ہے ڈیفرنٹ کاللیج یونیورسٹی کلاب سوڑنٹ اور پارک جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں اور ڈیفرنٹ سوسائٹی کے اندر ایسے اویرنس اور پریونشن کے کیمپ کرائے جاتے ہیں تاکہ منشاہت جیسے چیزوں سے لوگ بچ سکیں کیونکہ جو یوت کی ایج ہوتی ہے اس میں کافی لوگ کروستی میں فن میں اور پیر پریشر میں ڈرنگ لیتے ہیں تو شروع میں تو ایک شغل یا فن کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ایستا ایستا یہ ایک مرض میں مطلع ہو کر اپنی زندگی جو ہے وہ ان کی اجیرن بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی اس سے سفر کرتی ہیں اور اس سے چھڑکارا پانا انتہائی مشکل اور انتہائی کٹھن کام ہے اور یہ ایک تکلیف دے مرض بن جاتا ہے یہ بتائیے کہ سٹیٹ کا رول اس پہ کیا ہونا چاہیے پیرنٹس اور رول آف پیرنٹس اور سٹیٹ اور اس پہ کیا ہونا چاہیے سٹیٹ کا رول جو ایسے ہیں کہ جتنی ڈرگ پوری ورل میں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کا ایٹی پرسنٹ حصہ افغانستان میں بنتا ہے اور اس ایٹی پرسنٹ کا فیفٹی پرسنٹ حصہ جو پاکستان میں ڈیفرنٹ راستوں سے آ جاتا ہے اور وہ پھر سوسائٹی میں ڈیفرنٹ لوگ اور اس کے جو ایک ڈرگ مافیا ہے وہ اس کو سیلورٹ کرتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ پلینٹس سے ایسے گروپس ہیں جو انوال کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی ایجنسی انٹی نارکوٹیکس فورس جس کی روکتان کے لیے اصروف عمل ہے لیکن مزید میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی جتنی بھی اور ایجنسیز ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں تاکہ منشاعت ہمارے معاشرے سے جب تک ختم نہیں ہوتی ہماری نوجوان نصد اور اس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں آ رہی ہے جو ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے اور یہ بہت بڑی الارمنٹ ٹیم ہے اس میں بہت بڑی الارمنٹ سیچویشن ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ڈیلی سات سو لوگ ڈرگ کی وجہ سے ڈرگ ایب یوز کی وجہ سے ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑا ایک فکر ہے اتنی ڈیٹھ کسی اور مدر سے شاید ڈیل میں نہیں ہوتی تو اس کے لیے سوسائٹی کے تمام لوگوں کو سوسائٹی کو سیول سوسائٹی کو ٹریلرز کو جتنی بھی کاروباری تنظیمیں ہیں میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور جو ٹیچرز ہیں ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے چاہیے ان کا ایسے سکریننگ کرنی چاہیے اگر بچہ گھر سے زیادہ یا ایکسٹرا پیرمنٹ مانگ رہا ہے یا وہ گھر لیٹ آتا ہے یا اس کی ہیلتھ میں کچھ ایسی ایشو آ رہے ہیں رات وہ دیر سے زوتا ہے اس کا آؤٹ ٹیم فرینڈ کے ساتھ رات کو دیر تک بہت بزرتا ہے اس کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے اس کو گرپ کیسے کریں اس پہ آئیے پلیز ٹرک کا استعمال ہے اور اس کی ٹریفٹنگ ہے سوری ایک چیز اور اس پہ ہی اینڈ کر دیں کہ آپ نے کہا والدین بچوں کا خیال لکھیں سرک پہ ہو گیا میں اس پہ یہ میاں صاحب جیسے میں بتا رہا تھا جو ٹرک کی ٹریفٹنگ اور اس کی سیل اور بزنس ہے یہ ایک انٹرنیشنل واقعہ ہے پورا جن کے بڑے بڑے سورس ہیں اور وہ آگے ڈیفرنٹ لوگوں کو انوال کرتے ہیں اپنے گروپ میں کو استعمال کرتے ہیں معاشرے کے اس سوسائٹی کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اور سیل اور کے لیے اس میں اچھانا سز ہے اس میں آن رہی ہمارے اورگنیزیشن اور اب بھی ڈیفرنٹ جیتی بھی نیشنل اورگنیزیشن ہے اور انٹرنیشنل ڈرگ پرونشن کے لیے ڈیو اینو ڈی سی ہے ڈیو ایچو ہے انٹی نارکوٹیکس فورس ہے منسٹری آف نارکوٹیکس کنٹرول ہے نارکوٹیکس کنٹرول ہے یہ بڑے محکمے ہیں جو اس کی روکتان کے لیے کام کر رہے ہیں اور زرٹ زیرو ہے اس کی کلائبریشن میں ڈیفرنٹ ادارے پرائیوٹ بھی کام کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ اس کی منیٹرن کو اور سخت کیا جائے اور اس کے لیے جو جدید میکنزم ہے وہ استعمال کیا جائے جیسے اس نے جو کیا اپنے بات کی اور ایسے جو حالات ہیں تاکہ اس کی ٹریفٹنگ کو روک کر جائے اور جو بارڈر سے اس کی ٹریفلنگ ہے وہ رکھے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس مشن میں کامیہ ہو سکیں دیکھ رو تینکیو برمچ میاں زفریق بان سار اپنے بڑی مفید باتیں نہیں کی آپ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس کو امکلیمٹیشن کی کر رہے ہیں ایک پورا سیکٹت بنا رکھا ہے بڑی منت کر رہے ہیں آئی پری کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹیم کو اور حمد دے اور آپ کی ٹیم میں ماشاءاللہ جوگ در جوگ پڑے رکھے لوگ اور آنے شروع ہو گئے ہیں ہر جو شعبہ ہے زندگی سے لوگ آنے شروع ہو گئے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دوست آپ کے ساتھ ہیں اور اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ہراول دستہ چال سو چال ہوگا پرودگار برکت دے گا چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ایک نئے سپرائی کے ساتھ ہماری ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے بڑی دیر سے پیچھی ہے ہتاب ہے ان کو سنا جائے ان کے مفید مشفری لیے جائیں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازہ لیں گے ننہ سا وقفہ اور وقت کے بعد ہمارے دوستوں کی ٹیم جو اور کیا مفید مشفری دے رہی ہے والدین کو بچوں کو اور جس سے انکرج ہو نہ کہ ڈسکرج ہو اور نہ ہی ہم اس طرح اس قدر پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بن جائے گا انشاءاللہ جو سارا دن سارا دن ہسپیٹل گھر کی کوئی فکر نہیں وہاں پیشنٹس کی خدمت مریضوں کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹ کے ساتھ ہسپیٹل ایم ایس ڈاکٹر اے پی فلان پی فلان پی اور اس کے بعد پھر یہ پینے والوں کے گرد ہو جاتی ہیں جو بیچارے گلیوں میں گرے پڑے ہوتے ہیں آٹیزن پر شکار ہوتے ہیں اور یہ نہ دیکھتے ہیں وہ غریب کا بچہ ہے امیر کا بچہ ہے یہ سب کچھ اپنی انار کو ایک سائٹ پر رکھ کے انسانیت کی خدمت پر لگ جاتے ہیں ایک خوبصورت یہ گدستہ میں ان کے درمیان میں موجود ہوں اور گلوبل ریہیب سینٹر کے چیف سے بھی بات ہو رہی تھی ان کی تشنگی میں پوری ایسی کر دوں گا کہ وہ تھک جائیں گے ہم نہیں تھکیں گے ہم ان کو لے کے کراؤڈ میں چلیں گے پرام کریں گے اور اگر کوئی کمی رہ گیا ہے تو مجھے کے لیے محضرت رہا ہے اسے لیف سائٹ پر ہمارے بری لیف سائٹ پر سائٹ پر رومہ صاحب تشریف رکھتی ہے کیونکہ فیزیولوچ سائے السلام علیکم ہمارے بھر ہمارے بھر رومہ صاحب اول عمد اربعہ سوی اپنے ایک اپنے دا اپنے اینت نویل اپنے اپنے myself that I am working in this organization as a clinical psychologist. لوگ صاحبہ اس سے پہلے آپ اور جوب کہاں کرتی ہیں پڑھا کہاں سے دو چھوٹا سا مقصد یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں جوب کر رہی ہیں اور آپ اچھی a sacrifice کس وجہ سے کی گیاے ہیں اچھو جی میرا ایک دائمی در آن اگرام گیاں گیا ہے اور اس میں نے دیکھرین اکیم میں کام کیا ہے اچھو جی میکنی میں نے میں نے کچا کسی کو پہل کرنی پیانی طر seleگ کئی آن ایک جی میکنی پہل کرنی پیانی پیانی دیو میکنی پیانی دیو میکنی اور اس کے لئے جانب اپنے میں نے کندہ جانب ایک ہونا شکریہیں کے لئے جانس کیوں کو اس کے لئے جانب ایک پر رشموں کو میری فیمیلی آگا ہے مگو پتا نیرے کہ میری کمٹمنٹ ہے and I have to fulfill those کمٹمنٹ اپ کی یہ جو آپ کا ميشن ہے آپ do you think you are getting positive results from this hectic struggle سر سر ستارٹ میں تھوڑا سا پرابلم تھا کیونکہ ہمارے لوگوں میں اوی اتنی آگا ہے نیرے ستگمتال ہونے کے در سے لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اور جو اگر میں کافی ادنٹ سائیٹری کا میرے اٹنس دوں تو وہاں پے کہ لوگ سٹیگمٹائز ہونے کے لئے سے آتے نہیں ہیں start میں problem ہوئی تھی but ابھی میں دیکھتی ہوں کہ with the passage of time لوگوں میں awareness آرہی ہے مطلب I just want to put I just want to put my full dedication to make people aware about the realities کہ یہ realities ہیں جیسے physical disease کے لئے وہ آتے ہیں ان کو اسی طرح ان کو ایسی issues کے لئے they must come in the hospitals in the clinics for the solution of their problems لانے میں clinic تک پہنچانے میں والدین ساتھ دیتے ہیں والدین جو آتے ہیں ہاں جو آتے ہیں وہ definitely parents آتے ہیں ساتھ دیتے ہیں جی get satisfaction اگر وہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے پاس and you are hopeful for the results جی hopeful I am thank you very much stay blessed اور حرمدگار آپ کو اور حمدد جیل صاحبہ موجود ہیں ڈاک صاحبہ کس چیز کی ڈاکٹر ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور کیوں آگئی ادھر بہت پیسہ کما سکتی ہیں وہ یورپ میں جا سکتی ہیں وہ دنیا کے ہر پولے میں پیسہ پیسہ کما سکتی ہیں ڈاک صاحبہ کیسی آپ خیریے سے اگر گلتی سے پی اے ایچ دی ڈاکٹر ہوں اور میں ایم بی بی ایس کہہ دوں تو مافکہ دیجئے اگر ایم بی بی ایس ہیں اور کیا شکریہ کامی ہیں کیسی رہنا ہوگیا ہے so like few years back due to some family reasons we moved to gal اور وہاں پر ہم رہ رہے تی اورچھا جو e tobit匠ょii background it was not related to special needs ok esau daar پچھا گئے اور ایم ایک special needs center جو کہ dubai میں تھے اور it was the top center duiken OK میں ہیں اور میں بھی آئیت مجھے مجھے ہیں میں سے اس سنسل قوم بھی ہوتا ہے آپ کا تو اس کا شرم بھی اس شرم کا جانتی ہے ہم ایک بھر صحیح ہے صحیح ہے جنگی وہاں ایسا تو ہی آنے کے گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فلاں 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 اور اللہ دست پورت ہورے ہیں مریض فوت ہوئے دارے ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کوئس نہیں ہے کوئس اکسر نہیں نہیں ہے اور وہی سے اس جنگی کیا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا جب میں نے اس سنٹر میں جوب سٹارٹ کی اس کے بعد میں نے ایڈویل مینجر سے وہاں پر جوب سٹارٹ کی then i moved to an aBA therapist. ABA stands for Applied Behavior Analysis it's a really new science. here in Pakistan very few institutes who are offering ABA therapy for autistic kids because the therapy is solely autistic bachchan kiliye. ماشاء lokal ان کی education ان کی لننے کی لئے through this therapy ہم bach兒ں کی جو ہواعی فرمشن ان کی لننے کی تشتریفی تو یہ پرñaک ایسا ہے ایسا ہے اب ایسا ہے یہ یہ كانت طرح ہے ایسا اس طرح ہے ایسا لوگوں کو انشاء بناس لیکن انشاء بے ایسا الباستان انشاء پرنید ہی اس طرح بین ویدفن ان شرط داخل بہت سر مالر انشاء پرنید انشاء ملن ملات انشاء پھارے انشاء تمام اور لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہے سٹریس کا شکار ہے وہ انکراج ہو کہ نہیں الگا کے گھر پہ امید ہے اور ابھی آپ جیسے ینگ انسیزیسٹک فریال درومہ سروش یہ موجود ہیں سب سے ایک تو چب سے میں نے گلوبال انسیٹیوٹ فور آرٹیزم اور سپیشل میلز کو جوائن کیا ہے تب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو یا تو سمٹیمز بوت جو پیرنٹس ہیں وہ ورکنگ ہیں یا اگر مدر ہیں تو ان کی کیریلی لینگویچ بیری ارآتا ہے مجھے ملکات کروانے جا رہا ہوں مناقات کروانے جا رہا ہوں میں اسے سروش راو اور میں نے اسے لئے میں نے اسے لئے ایج لئے ہر watہ پاکستان سے راجپوری راو پاکستان سے راجپوری راو ہے تو اس کا آپ جواب دے سکتی ہوں جو میں نے فریال سے کیا میری سوئی اس بات پہ ہوتکی ہوئی ہے کہ پیرنٹس بڑے پرشان ہو جاتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ایک بچہ بینڈ اپ ٹو دیٹ فیملی کے وہ آٹیزم کا شکار ہے اگر اسی کلیٹ پر کو کوٹ کر رہے تو سب سے پہلے اس بچے کی سوشلائزیشن پہ کام کریں اس کو آپ کو شروع سہی ہی سوشل گیترین کا مطلب اس کو پتا آنا چاہے کہ اگر میں نے کچھ ایکسٹر لوگ گھر میں گیسٹ آگیا تو میں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اس ٹائم پہ وہ اگر آپ نے اس کو ایڈیویٹ نہیں کیا اور اگر وہ کوئی بھی تینڈرم شو کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو آئی سے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے اوکی ٹھیک ہو گیا آپ کو اس کی سیچوشن کی مانیج کرنا چاہیے لیکن جو ایک بلکل جو ایک بیلکل وہ یہ ہے کہ آپ کو بچے کو پہلے ہی ایڈیویٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو پہلے سے ایڈیویرنس ہو کہ میں نے اس سیچوشن میں میں نے کام ہی رہنا ہے کیونکہ اس کے لئے تو بھی نئی سیچوشن ہے نئی چیز ہے تو وہاں پہ وہ اس کو اس نے وہ کیا اب آپ بہیور اور نیوٹریشن بھی اس کی خوراک ہے فیڈ ہے وہ اس پہ بھی روشنگ آگیے لیے جیسے اچھا پورے lahور میں کوئی بھی ایک بھی اٹیزم کا انسیٹیوٹ نہیں تھا جس نے ڈائیٹ کا رول انٹرڈیوز کرنا چاہیے گلوبل انسیٹیوٹ is the only one in the first انسیٹیوٹ who introduced ڈائٹ اچھا what is the relation of ڈائٹ with autism and ڈائٹ has a very important role just because ڈائٹے جو ہمارا گھٹ ہوتا ہے یعنی جو آگیا کھلا دیا لیکن جو بچوں کے بہیوئرز آرہے ہیں وہ سارے ان کے گھٹ کی وجہ سے آرہے ہیں ٹھیک ہوگا The Great Viewers Zoroj Sabati ناظرین The Great Viewers D&N کے thread form پہ آپ کا عمیز بان یوکوب جعوید کا میانہ ایک نئے خوبصورت ہستے مسکراتے وانڈرفول سمائلی فیز آئیے let's meet Dr. Shweeb ڈاک ساب ڈاکٹر مومی شویب زہر ہے میں کنسرٹن سائٹ نائٹر سوم میوہ اسپیٹل لاہور میں اس کے ساتھ سابھ میں انیٹی نیشن کی اداری یو اینو ڈی سی کے ساتھ بھی کامگاروں ڈرگ ایڈکشن کی اویمیس کے حوالے سے سکولز کالجیز ڈاک سابھ ڈرگ ایڈکشن کروانے کی یا رکوانے کی اگر ہم اس رکوانے کی حوالے سے کس طرح ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کون کون سے پلیٹ فارم ہم سمال کر سکتے ہیں اس میں سکول کا کیا رو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے سپلائی اور دوسرا ہے ڈیماند سپلائی ریڈکشن ہے وہ کام ہے ایجنسیز کا اس میں اینف آجاتی ہے کسٹم آجاتا ہے پولیس آجاتی ہے اور جو ڈیماند ریڈکشن ہے اس میں آجاتی ہے انجیوز آجاتی ہیں ڈاکٹرز آجاتی ہیں ٹریٹمنٹ سینٹرز آجاتی ہیں ہاسپیٹلز آجاتی ہیں تو بتائیے وہ کیا کریں پہلے آئی جی سے سٹارٹ کرتے پلیس اس پہ ہمارا مسئل یہ ہے کہ جو علاقے کا ایس ایچہ ہوتا ہے اس کو ہر علاقے کا پتہ ہوتا ہے اس اریا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کون سا سپلائر ہے اور کس اریا میں کس طرح بیچ رہا ہے اور یہ لوگ انیشیئیٹیو لیں اور ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں اور انٹی نارکوٹک پورس اور دوسرے بڑے ادارے جن کی پاوری ان سے زیادہ ہے اور اس پہ کون سی سزائیں دی جا سکتا ہے اس میں دیکھیں اگر پہنٹس کا آپ علاج کریں گے آپ کے پاس آیا آپ نے چار دن اس کا علاج کیا محنت کی مشکت کی سٹیٹ کے پیسے لگے ہاؤسپیٹر کا بیٹھ پتہ نہ گئے ہتھے کے بعد ابھیر آگئے سارا علاج آپ کا زیر ہو گیا تو ہوں گے ہوں گے یہ جو ریپیٹ اپیسوڈ ہیں اس کا کیا کیا جائے سر بیچنے والوں یہ ملک بڑے مشکل سے بنا ہے اس سٹیٹ کو حاصل کرنے میں کتنی کیا ہوا میں پیان نہیں کر سکتا بچے کٹ گئے بیٹیاں کٹ گئیں اس پر لٹ گئیں اور پھر بنا قائد کا پاکستان مجھے میرے قائد کا پاکستان لوٹا دیں مجھے نیا پاکستان نہیں چاہیے مجھے پیسٹ کی فوج چاہیے مجھے وہ جوان چاہیے جب وہ میں کالج میں فرتضہ سائیوال تو جب وہ بارڈر سے آتے تھے سن لو گریٹ پیورز جب وہ بارڈر سے فازل کا سیکٹر سے سائیوال کی گل میں آتے تھے تو مائے زیور پھیکتی تھی اس فوج کو لوٹا دیں وہ ادریہ لوٹا دیں وہ کالج لوٹا دیں وہ گورنمنٹ کے ادارے لوٹا دیں وہ سکول لوٹا دیں پھر بنے گی نیاست مدینہ اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد